اسلام علیکم میں ہوں اخترہ باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس نیوزیلینڈ نے پاکستان نیوزیلینڈ اور بنگلہ دیش کے درمیان شروع ہونے والی ٹرینگولر سریز کی ٹرافی کی رونبائی کر دی ہے جس میں پاکستان کرکیٹیم کے کپتان بابا رازم نیوزیلینڈ کے کپتان کین ویلیمسن اور بنگلہ دیش کے کیم مقام کپتان نور اور حسن نے ٹرافی کے ہمراہ فوٹو کھچوا ہے اور ان کے جو ریگولر کپتان ہیں شکیب الہسن ابھی تک بنگلہ دیش سے روانہ نہیں ہوئے نیوزیلین نہیں پہنچ سکے ہیں اور امکان یہی ظہر کیا جا رہا ہے کہ پہلے میچ میں وہ پاکستان کے خلاف شاید اپنی ٹیم کے لیے میدان میں نہ اتر سکیں برحال آج ٹرافی کی رونبائی ہوئی ہے تینوں کپتانوں نے تصاویر بنائی فوٹو سیشن کرایا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سریز میں کونسی ٹیم زیادہ فیوریٹ ہے اور اس ریپورٹ میں ہم اسی بات کا جائزہ لیں گے کہ بنگلہ دیش پاکستان اور نیوزیلینڈ کا آپس میں ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ کیا ہے اور اوورال کونسی ٹیم زیادہ فیوریٹ دکھائی دے رہی ہے حالیہ بارہ ماہ میں کونسی ٹیم نے کتنی اچھی کارکاردگی کا مظاہرہ کیا اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو بنگلہ دیش کا اور پاکستان میں سے زیادہ ریکارڈ بہتر کس کا ہے نیوزیلینڈ میں یہ تمام چیزیں آپ جان سکیں گے اور اس کے علاوہ شیڈیول پر بھی بات کریں گے بلکہ شیڈیول سب سے پہلے رکھتے ہیں کہ ٹی ٹوینٹی سریز یو ایس کا جو پہلا میچ ہوگا سات اکتوبر کو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کھیلا جائے گا پاکستانی وقت کے مطابق صبح سات بجے شروع ہوگا تمام میچس کرائیس ٹیارچ کے مقام پر کھیلے جائیں گے اور آٹھ اکتوبر کو پاکستان اور نیوزیلینڈ صبح گیارہ بجے پاکستانی وقت کے مطابق مدے مقابل آئیں گی نو اکتوبر کو تیسرا میچ ہوگا میز بان نیوزیلینڈ اور بنگلہ دیش کا آمنہ سامنا ہوگا گیارہ بجے یہ میچ شروع ہوگا اس کے بعد جو اگلے تمام میچس ہیں وہ صبح سات بجے شروع ہوا کریں گے گیارہ اکتوبر کو پاکستان اور نیزیڈینڈ بارہ اکتوبر کو بنگلہ دیش اور نیزیڈینڈ جبکہ تیرہ اکتوبر کو پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں مددے مقابل آئیں گی اور اس کے بعد چودہ اکتوبر کو جو میچ کھلا جائے گا وہ فائنل میچ ہوگا اس ٹرینگلر سریز کا اور اس کے علاوہ اگر بات کریں پاکستان کا اور بنگلہ دیش کا اگر ریکارڈ دیکھیں نیزیڈینڈ میں ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں تو پاکستان کا ریکارڈ نسبتاً بہتر ہے بارہ میں سے پانچ میچوں میں پاکستان کو کامیابی ملی ساتھ میں شکست تھی لیکن دوسری جانب بنگلہ دیش ابھی تک وہاں پر سات میچوں میں ایک بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکی ہے نیوزیڈینٹ کے سرزمین پر اس لیے اگر پاکستان کے خلاف یا نیوزیڈینٹ کے خلاف اس سریز میں جو ٹرینگولر سریز ہے اس میں اگر وہ کوئی فتح حاصل کرتی ہے تو یہ ان کی پہلی فتح ہوگی کیوی سرزمین پر اور اس کلابہ پاکستان سے لے کر اب تک دیکھا جائے تو ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچس میں جو سب سے زیادہ رنز بنائے ہیں وہ رزوان نے بنائے ہیں گیارہ سو چورانوے رنز بنا چکے ہیں پچیس نیکز میں اور دنیا کا کوئی بھی بیٹر ہے سرسے میں ایک ہزار رنز کا سنگے میل عبور نہیں کر سکا سوریا کمار یادف نو سو چھے رنز کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں رویل شرمہ آٹھ سو تیہتہ رنز کے ساتھ تیسرے جب کہ بابا رازم آٹھ سو پینٹیس رنز کے ساتھ اس فیرس میں چوتھے نمبر پر ہیں یہ چار ہی ایسے کھلاری ہیں جو کہ ان بارہ ماہ میں آٹھ سو رنز کی حد پار کر سکے ہیں اس لیے پاکستان ٹیم زیادہ انحصار کرے گی رزوان اور بابا رازم کی کارکرگی پر اور نیوزیلینڈ میں ہی ایٹی نائن رنز کینگز کھیل کر رزوان نے بطور اپنر جو ہے خود کو منوایا تھا اس کے بعد انہوں نے پیچھے مر کر نہیں دیکھا اگلے میچ میں انہوں نے سوہت افریقہ کے خلاف سنچری بنا دی تھی اور آج وہ ٹی ٹوینٹی نمبر ون بیٹر ہیں دنیا کے تو یہ تمام چیزیں اس لیے میٹر کرتی ہیں کہ پاکستان ٹیم کی جو کارکرگی ہے وہ زیادہ انحصار کرے گی رزوان کے اوپر اور اس کلابہ نیوزیلینڈ کی بات کریں تو نیوزیلینڈ دوہزار بیس سے اگر ان کی کارکرگی دیکھیں ہوم کنڈیشن میں دوہزار بیس کے آوائل میں اسے شکست ہوئی تھی بھارت کی آتوں اس کے بعد دیکھا جائے اس نے اگلی تمام چاروں ہوم ٹی ٹوینٹی سریز میں کامیابی حاصل کی ویسٹ انڈیز کو پاکستان کو اور اس کے علاوہ جو دیگر ٹیم اسٹر لیا بنگلہ دیج سبھی کو شکست سے دوچار کیا تو اس لیے نیوزیلینڈ کی ٹیم جو اپنی ہوم کنڈیشن میں انتہائی زیادہ مضبوط دکھائی دیتی ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں میچز کی مدد مقابل ٹیموں کی اگر تینوں ٹیموں کا آخری بارہ ماہ میں کارکرگی کا جائزہ لیں تو انیوزیلینڈ سب سے زیادہ بیسٹ دکھائی دیتی ہے بیس میں سے چودہ میچز جیتے ہیں چھے میں شکست کا ہی دو اشاریہ تین تین ان کا فتح اور شکست کا تناسب رہا یعنی کہ لگ بگ دھائی گناہ زیادہ کامیابیاں حاصل کی ہیں شکستوں کے مقابلے میں اس کے مقابلے میں اگر پاکستان کا ریکارڈ دیکھیں قدر کم ضرور ہے لیکن بہتر ہے چھبیس میں سے سترہ میچز جیتے نو میں شکست ہوئی ایک اشاریہ آٹھ ہٹ پاکستان کا فتح اور شکست کا تناسب رہا لیکن دوسری جانب بنگلہ دیش کی کارکردگی انتہائی مایوس کون رہی ہے آخری بارہ ماہ میں تائیس میچوں میں صرف چھے ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز جیتے ہیں سولہ میں انہیں شکست ہوئی ہے ایک میچ بے نتیجہ رہا صفر اشاریہ تین ساتھ ان کا فتح اور شکست کا تناسب ہے جو کہ انتہائی کم ہے اور کسی بھی فول میمبر ٹیم کا اس بارہ ماہ کے دوران سب سے کم تناسب ہے تو یہ ان کی کارکردگی رہی ہے اور اس کے علاوہ اگر ہیٹ ٹو ایٹ ریکارڈ دیکھیں پاکستان کا نیزولین اور بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان نے نیزولین کے خلاف پچیس میچز کے لئے ہیں پندرہ جیتے ہیں دس میں شکست ہوئی ایک اشاریہ پانچ سفر یعنی ریڑ گناہ زیادہ فتوات اصل کی شکستوں کے مقابلے میں بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان نے پندرہ میں سے تیرہ میچز جیتے ہیں صرف دو میں شکست ہوئی ساڑھے چھ گناہ زیادہ کامیابی آصل کی ہیں شکستوں کے مقابلے میں اس کے علاوہ اگر نیزولین کا ریکارڈ دیکھیں تو پاکستان کے خلاف پچیس میں سے دس میچوں میں کامیابی آصل کی پندرہ میں شکست ہوئی بنگلہ دیش کے خلاف پندرہ میں سے بارہ جیتے تین میں شکست ہوئی اور اس کے علاوہ اگر بنگلہ دیش کا ریکارڈ دیکھیں دو ٹیموں کے خلاف تو پاکستان کے خلاف پندرہ میں سے صرف دو میچز جیتے تیرہ میں شکست ہوئی اور نیزولین کے زیادہ فیورٹ دکھائی دے رہی ہے اور امکان یہی ہے کہ پاکستان اور نیزولینٹ کی ٹیمیں چودہ اکتوبر کو فائنل میچ میں مددے مقابل آئیں گی اور اس دن جس ٹیم نے بہتر کھیل پیش کیا وہی اس ٹرینگولر سریز کی چیمپین قرار پائے گی